حکومت بڑے تگڑے دعوے کر رہی ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے کہ نو مہی میں بھی وہ شریک تھے اور آرمی چیف جو موجود آرمی چیف ہیں ان کی تائیناتی کے خلاف بھی سادش میں وہ شریک تھے فیض حمید و نمران خان صاحب کا ایک زبدس قسم کا گٹ جوٹ بھی تھا تو آپ تو ان کو ڈیسون کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اگر سب سال اور تقریباً ڈیٹھ سال گزرنے کے بعد اگر نو مائی کے واقعے میں فیض حمید کو ملوث کر رہے ہیں اور عمران خان کو بھی ملوث کر رہے ہیں اس کے اندر اور کچھ لوگوں کو تو اتنے عرصہ گزرنے کے بعد یہ تو ان کمپیٹنس کے اوپر جو جو یہ اب ان کو نام لے کے ملوث کر رہے ہیں ان سب کو فارغ کر دینا چاہیے آپ سوچیے تو صحیح کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہو رہے نو مائی کا واقعہ ہو بہت تو نو مائی کے واقعے کے بعد دو دن کے پہلے ہی دن آپ کو پتا ہے کہ کریمینل کیس کے اندر ایف آئی آر کا ایک گھنٹی کی ڈیلے منٹوں کی ڈیلے جو ہے وہ that makes a difference اس کے اوپر reported judgment ہے ایک نہیں ہزار اور judgment مل جائیں گی آپ کو کیونکہ promptly for on جب کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کی ایک دم سے ایف آئی آر سامنے آنی چاہیے تاکہ element of fabrication جو ہے اس میں سے wipe out کیا جا سکے اب یہاں پر جو صورتحال ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اتنے عرصے میں نہ آپ نے جتنے گرفتاریاں کی ہوئی ہیں نہ تم ان کا کسی کا trial کیا آپ نے نہ آپ نے تفتیش مکمل کی اور وہ لوگ یہ ان میں پڑے ہیں ابھی تک اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ بھی ملوث ہے اب یہ بھی ملوث ہے تو یہ تو وہ ایک جس طرح آپ دیکھیں کبھی وہ ایک بڑی دیکھ بنائی جاتی ہے نا جہاں پہ آپ کبھی اگر اتفاق ہو اجمیر میں تو وہ ایک بہت بڑی huge جو پسیڑیا لگا کے اس تک پہنچا جاتا ہے وہ دیکھ ہے بڑی جو کوئی چھوڑاوہ لے کے آتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پکتی رہتی ہے بہت مزے کی پکتی ہے سر خدا کے لیے یہ قوم ہے یہ ملک ہے اس ملک کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلیں اور جنرل صاحب کو بہت ساری چیزوں کا میں نے خیال میں علم نہیں ہوگا جو اس کے نیچے کے ان کے آفیسر جو ہیں وہ کیا کیا کچھ کرتے آئے ہیں اگر ایک روس دی بورڈ اگر یہ انویسٹیگیشن کر کے جو ملوث ہیں ان کو پکڑیں سزا دیں اور ایک ٹرانسپیرنٹ ٹرائل ہو سب کو اچھا لگے گا اور ان کی کریڈیبیلٹی بھی بڑھے گی لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ بڑا نقصان ہوگا اس کے بہت سارے آسپیکٹ ہیں جو اس کے ایونیوز کھل جائیں گے اور بہت سارے راستے اس کے سامنے آئیں گے اچھا ایم ساہب ایک بات بتائیں نائندھ مائی کے حوالے سے امران خان صاحب سی سی ٹی وی کو پڑیوز کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں ان کا شروع سے ماننا ہی کہ مجھے وہ سی سی ٹی وی پوٹیج لائے کر دیں اور یعنی اس سے پہلے تک یہی تھا کہ نو مائی میں امران خان صاحب شریک ہے اب جنرل فیض حمید صاحب کا نام بھی بیچ میں ڈال دیا گیا اس کی کوئی خاص بجائے کیونکہ امران خان صاحب تو اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ادارہ ان کی اگریشن کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں کچھ میں نہیں ہے دیکھیں یہ صرف فصل میں ان کا پہلے خیال تھا کہ امران خان کو جو جنرل الیکشن فروری کے الیکشن سے پہلے دس دن کے اندر انہوں کو تین کیسز میں سزائیں سنا دی گئی تھی اور وہ چودہ پندرہ سال سے لے کے پانچ سال تک کی سزائیں تھی محسن تین کیسزوں کے اندر تو خیال یہ تھا کہ یہ اب امران تو پانچ سال دس سال پندرہ سال کے لیے بک ہو گئے ان کو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن وہ ثابت ہوا کہ وہ سارے جھوٹے کیس تھے وہ سب میں بری ہو گئے اب سمجھ نہیں آرہا کہ کریں کیا اب وہ نو مئی کے کیس کے اندر اس کے امران کو کہا اس میں شامل کر لیا وہ بھی اس کی ابھی بیل بھی ہے وہ بھی بیل ساری ہو جائیں گی اب ان کو نظر آیا کہ یہ بیل تو لگتا ہے کہ ہو جائیں گی اب انہوں نے سوچا کہ اس کا ایک ملٹری ٹرائل کیا جائے ٹھیک ہے اور ملٹری ٹرائل کے اندر جو ہے وہ ان کو شامل کر لیا جائے شامل تفتیش کر لیں اور اس کا فوج جو ہے وہ انویسٹیگیشن بھی فوج کرے گی اور اس کا ٹرائل بھی فوج کرے گی اب اس انداز میں وہ چال پڑے ہیں اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے سب یہ تو جو بھی اس قسم کے جو ہے موسیقی